چار دن کے لیے ہی سہی لوگوں کو جان لیوہ گرمی سے تھوڑی رہت ضرور مل گئی ہے گجرات اور راجستان میں لوگوں نے بپر جائے توفان کا بھیانک منظر دیکھا ہے لیکن دلی انسی آر میں اس کا اثر راحت کی خبر لے کر آیا امید ہے کہ اگلے کچھ دن موسم ایسے ہی سہانہ رہنے والا ہے حسین لیکن یہ راحت صرف کچھ دنوں کی ہی ہے کیونکہ دلی سے لے کر بہار تک ہیٹ ویو کا بھی alert ہے اور بڑھتے تاپمان سے دنیا بے حال ہے امریکہ سے لے کر یورپ اور ایشیا کے کئی دیشوں میں ریکارڈ توڑ گرمی پڑ رہی ہے تو وہیں ورلڈ میٹرالوجیکل اورگنائزیشن کے مطابق دنیا کے 22 دیش ایسے ہیں جہاں ٹیمپریچر 50 ڈگری کے پار درج کیا گیا ہے اور تبھی تو سہت منت لوگ بھی گرمی سے بیمار پڑ رہے ہیں جوسنا ہیٹ سٹوک کے ماملے میں تیزی سے بڑھو تری ہو رہی ہے ٹھیک بات ہے اب تک ڈاریا کے ماملے ہی آ رہے تھے لیکن اب گرمی کا اثر لوگوں کے اوپر بھی پڑھنے لگا ہے اور لوگ اس سے بیمار پڑھ رہے ہیں جو اچھی خبر بلکل نہیں ہے کیونکہ گرمی میں پانی کی کمی سے گیاسترو انٹسٹس کی پریشانی ہوتی ہے انٹائٹس کی اور اس میں آپ کو آتھ اور پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے پانی کی کمی سے ٹاکسنز کا لیول بڑھ جاتا ہے جو لیور کو بیمار کر دیتا ہے جس سے وومٹنگ اور بلوٹنگ کی دکت بڑھ رہی ہے اور یہ دکت جب گرمی ہو اور تب تک رہے گی کیونکہ گرمی ہے تو وہ تیہ تبیہ آتا ہے اور برسات کے بعد یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے امیت کہ گرمی میں آلکوہول, نون ویج اور مسالیدار کھانا ناکھانے کی صلحہ ڈاکٹرز دیتے ہیں کیونکہ اس سے پانی کیلئے جو ہمارے شریر میں محنت کا کام ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی کہ ایکسٹر ایفورٹس پانی کیلئے لگتے ہیں اور جب ایکسٹر ایفورٹس لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے لیور پر اس کا برا اثر پڑے گا تو چلیے گرمی میں لیور کیسے صحت مند رکھنا ہے اس کے لیے سوامی رامدیو کے پاس چلتے ہیں انہی سے جانیں گے کہ اس گرمی میں اپنے لیور کا خیال کیسے رکھا جائے سوامی جی پرنام بہت بہت سواگت ہے آپ کا سواگت ہے آپ بہت بہت پڑا ہمیت جی جوٹسنا جی حسین مربھائی ایک تو سوری نمسکار روز کرنا ہے ایسے بھی 21 کاری بارا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں ٹی بھی دیکھنے والوں کی سنکھیا بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہے کیونکہ لوگوں کو جیسے رام نومی پر رام جنمات می پر کرشنا شیو براتری پر بھگوان شیو کو جائے دی آدھا آتے ہیں جیسے 15 اگس 26 جنوری پر دیش بھکتی کے طرح نہیں اپنے آپ امرنے لگتے ہیں ایسے 21 دون کے آر پاس زیادہ لوگ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہی یوگ کی طرف اچھی بات ہے تو روز سورن مسکار کریں اور انڈیا ٹی وی کے سٹوڈیو میں ہی نہیں پورے دیش میں اب یوگ کی باہر آ رہی ہے تو چاہے بیپرجویٹ توفان کی بات ہو چاہے کسی بھی بیکٹیرہ وائرس فنگس کی اٹیک کی بات ہو چاہے ہم اب ایک ایک دن ایک ایک روگ کو وشیش شروع سے کیندر میں رکھ کر کے یوگ سکھاتے ہیں تو ایک تو سورن مسکار دس بار کرنے کا بیان سبھی کریں ابھی لوگ پوز بنانے تو لگے سیلپی ڈالنے لگ گئے برک شہسن کی سیلپی ڈالنے لگ گئے ہیں شیر شہسن سروانگ آسن کی اپنے اپنے فیس بک پار 피ٹل پار انسٹا گرام پار لوگ ایکٹی ہو گئے یوگ کو لے کر کے اچھی بات ہے تو روج ایک تو سوری نمسکار کرنا ہے روج جن کا سریر ابھی سوری نمسکار کرنے یوگی بھی نہیں ہے تھوڑا جن کے سریر میں فلیکسبلیٹی کم ہے اور سوامی جی اچھی بات تو یہ ہے ایک تو تاڑا سن کریں یہاں سے سروات تو کریں اچھی بات تو سوامی جی یہ ہے کی صحت جو ہے وہ سو فیصد بلکل پرفیکٹ رہے اور اس کے لیے ہلدی لیور اگر ہے تو صحت کی سو فیصد گارنٹی ہے تو سوامی جی آج الگ الگ بیماریوں کی بات ہوگی خاص طور سے لیور کو کیسے ہلدی رکھنا ہے اس گرمی میں جب بہت سارا تلا بھنا لوگ کھا رہے ہیں بہت سارے جنگ فوڈ کے لوگ حالانکہ جنگ کے ساتھ فوڈ نہیں لگنا یہ آپ نے ایک دن بتایا تھا بہت سارا جنگ لوگ کھا رہے ہیں ایسے وقت میں لیور کا خیال گرمی میں کیسے رکھنا ہے دیکھو ایک تو جو کر سکیں سوری نمسکار سے دنڈ بیٹھک سے سروات کریں اس سے پاچن بہت اچھا رہتا ہے اور ہمارے امید بھائی اور جوکسنہ جی تو پورے پہلوان ہیں جو اتنا نہ کر سکے تو اتنا کر لے ایک بھائی ہے اب اب سروات کرتے ہیں پیٹ کے وشیس دس ابھیاسوں کی پاچن کے لیے کیونکہ پیٹ گڑھ بڑھ ہوگا آتے گڑھ بڑھ ہوگی تو گیس کب جا ایسی جی تھی کونسٹیپیشن کولائیٹیس آئی بی ایس پائیس فیسار فیشتیولا بس ایک پیٹ کے روگوں کی لمبی شنکھلہ وہ سرو ہو جاتی ہے اس کے لئے تو صبح صبح انار کھایا گا انار تھوڑا مہنگا ہو جائے گا ہونے دو کس کے لئے کی حکم آئی آپ نے آپ کا خرچہ میں کہتا ہوں ہوسپٹلز والا تو جیرو پرسنٹ دینا جیرو پرسنٹ ہیلتھ وزٹ والا ہاتھ بھی ہوگا دوائیوں کے بارے لیکن یوک کے بارے میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا ایک انار کسی کسی ایک انار ڈائزش بھی نہیں ہوتا پورے گھڑ کے لئے انار بہتا تھوڑا تھوڑا کھا لیں سو سو گرم دوائی کتھ رہی پچاس پچاس گرام یہ سبح سبح کھا لیا کھا اب میں دس بارے پورے آسن بتا رہا ہوں دس بارے میں سے دو تین پانچ بھی کر لیے تو دھار ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا منڈو کا سن اور بلکل سرال ابھیانس شواس باہر چھوڑا آجیں ٹھوٹے منڈو کا سن کیسے کرنا ہے ایڈیا دیکھو باہر ہوتی ہے جب بھی ایسے کرتے ہیں ایڈیا باہر پنجے اندر بائے پیر کے انگوٹھے پر دھائے پیر کا انگوٹھا دونوں گھٹنے سامنے ملے گئے انگوٹھا اندر ایسے انگوٹھیاں اوپر نابے کے دونوں اور مٹھیاں لگائی آگے جھگ گئے اور آگے رک گئے کمر میں درد ہے ادھک آگے نہیں جھکنا ہرنیاں ادھک پیچھے نہیں جھکنا اور جور جبردستی تو کچھ بھی نہیں کرنا ہٹھی یوگ کا مطلب جبردستی کا یوگ نہیں ہے ہکارہ کیرتیتہ سوریت ہکارہ شندر اسیتے سوریت چندر مسور یوگات ہٹھی یوگ یہ ہٹھی یوگ ہٹھ کا مطلب ہیمانی سوریت ہیمانی چندر اگلی سوم آتمکم ادھم جگت سوریت اور چندر شکتی کو ہٹھی یوگ کہتے ہیں تو یہ ہٹھی یوگ نگت دیتے جو میں نے ابھی سلوک بولا کوئی ہٹھ کا مطلب جبردستی کرتے ہیں ایک بھائی میرے سے ملا ایک دن پہلے ہی بولا جی میری ماں نے گھنے جور تے کر دیا آپ کا کوئی آسن اور اس کے نس کھچ گئی بابا جی گھنے دن دکھ پائی میں نے کہا بھائی اتنا جور سے کیوں کیا بولے آپ ہٹھی یوگ بڑا جبردست ہو میں نے کہا ہٹھی یوگ کا مطلب جبردستی والا یوگ نہیں خیر تو یہ جس سے جتنا بن پائے آرام آرام سے کریں کمردد والے ادھک آگے نے جھکیں ہرنیہ والے پیچھے نے جھکیں اور اپنے اپنی عمر کے حساب سے کریں بچے یوہ اور بجورگ ورشت ناغریک اپنے سامرتھے کے انروپ کریں منڈو کا حسن اور اس میں دیرے دیرے کپال بھاتی کریں جن کو کولائیٹیز زیادہ وہ کپال بھاتی اور دیرے کریں اور کچھ دن نہ بھی کریں کپال بھاتی بہت زیادہ کولائیٹیز ہے تو پہلے آتوں کے گھاؤ بھرنے دیں انار کے ساتھ ساتھ کھالی پیٹ لیوگریٹ اور کھانے کے بعد لیوامریٹ سروکلپ کو آتھ آپ پرتیم چیز یہ ہے یہ جن بار اچھی کو پیئے تھوڑا تھوڑا کاری تو لیور کی فیٹی لیور لیور سیرسیس ہیپیٹیٹ کینسر جیسا بھی روگ ہیں لیور میں کانسر ہونے پر تھوڑا فیرسیسٹوگری ڈائیمنڈ اور کارکیومن گولڈ آدھی بھی دے دیتے ہیں لیور کا کوئی روگ رہ نہیں سکتے جتنے میں نے اپائے میرے بھائی بتائے ہو حسین جی سوامی جی دیکھئے آج دلی انسیار کا موسم تھوڑا رہت بھرا ہے جہاں آج آپ یوگا بھیہاس کر رہے ہیں کیونکہ ویسٹرن ڈسٹیوینس کے ویجے سے تھوڑا موسم بہتر ہوا لیکن ہیٹ ویو کو لے کر کے الٹ جاری ہوا ہے اور اس ہیٹ ویو کا اثر لوگوں کے لیور پر پڑے گا شریر میں پانی کا جو لیول گھٹنے سے جو زہریل ٹاکسنز ہیں وہ شریر سے باہر نہیں نکل پائیں گے ٹھیک طریقے سے تو سوامی جی یوگا بھیہاس تو آپ یوگ میں یوگاسن ہے پرنیام ہے دھیان نہیں سے بوڑی مائن تھوڑس ایمورسن چت چیتنا آتما کا شدھی کرنہ کو ہی ڈیٹوکس کہتے آنگری جی اب میں پورا ابھیاس کرم کر رہا ہوں سم میرے ساتھ ساتھ کرتے رہے بس ڈیٹوکس کرنے کو اپ اوپائے اور بتاتا اپواس کریں انٹرمیٹنٹ اپواس رات کو ساتھ اور ادھکتم آٹھ بجے سے پہلے پہلے کھانا کھا لیا آٹھ بجے سے پہلے کھانا کھایا اگلے دن پھر اب دیکھو جس کو بھی لیور کی 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 موٹا پا کی کی کینسر کی کوئی بڑی بیماری ان کو دو بار کھانا کھانا چیز تو آٹھ بجے سے پہلے کھانا کھایا آگلے دن پھر دس بجے کھایا تو چودہ گھنٹ تک اپواس ہو جاتا ہے اس سے پورے شریر کا شدی کرن ہو جاتا ہے اپواس سے ادھک شدی کرن کا دوسرا مادیم نے نماغ میٹ آتی کھا تلہ یہ جب جنگ کھاتے رہتے ہیں ادھر ادھر کے سوف ڈرنگ کول ڈرنگ کے نام پر نہ جانے کیا کیا اور ابھی بتائی رہے تی بھائی جب چیزیں خراب ہوں تو یہ میٹ اور یہ تمام طرح بھاری بھر کم بھوجن گلٹ بھوجن میں تو کہتا ہوں جب میٹ اور مردارو کی بات نہیں جب آپ پیٹ تو گھی بھی مت کھائی کچھ دن اتر منڈو کھاسن یوگ مدر آسن عردم سندر آسن وکر آسن گم کھاسن یوگ ابھیاس خات کرم چلی رہے اس میں جس سے جتنا ہو پائے اتر کر لینا ادھیک نہ ہو پائے تو منڈو کھاسن اتنا ہی کر لینا اور لیٹ کر کے پاؤن مکتہ سند تان پاد آسن دو تین سے پانچ آسن بھی کر لیے تو ادھار ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا ڈیٹوکس کرنے کے لیے بوڑی کو سرو کلپ 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 کھا کلپ جائے گا ایسے خود تی ناص تی روگ ہوا میں اڑتے رہو گے ایسے اتنا ہلکے پھلکیا ہو جائے تو یہ شدی کرن کی ڈیٹوکس کے تین بڑے اپائے ایک تو بستی بتائی میں نیمہ سرو کلپ کلپ سی دوسرا اپواس اور اپواس پورا نہ ہو تو کہ ساکھ سبجیاں فل زیادہ کھائیں اور اس میں انار اور سیو کو پرارتھ مکتا دے انار سیو پپیتار ان کو بھی چبا چبا کر کے کھائیں کچھ 32 بار چبانا چاہیے بھگوان نے اس نے 32 دیے رکھی کچھ تو دو چار ایدار ادھر تھپیڑے مارتے ہیں بھوجن کو اور ایسے اندر ٹھوستے ہیں کھاتے نہیں ٹھوستے ہیں جیسے کوئی کوڑا دانے میں کچھ ڈال رہا ہے تو آج سے اس بات کے پر دھیان گے نبے سے ننانوے پرتیشت لوگ الگ الگ پرانتوں میں میں نے دیکھا بہت جلدی کھاتے ہیں میرے رامکیوں کو تو کھاتے ہوئا دیکھ کر کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں ایسے کھاتے جیسے چوری کا مال کھا رہے ہیں یا ٹرین چھوٹ رہے ہیں بھوجن پکان میں ایک دو گھنٹہ لگاتے ہیں اور یہ پانچ ای منٹ میں سب چٹ کر جاتے ہیں سوامی جی سکول جاتے ہوئے سٹوڈنٹس اور ایک آفیس جاتے ہوئے لوگ یہ بہت جلدی کھانا پڑتا ہے کئی بار تو گاڑی میں کھاتے ہیں دھیرے دھیرے کھائے تھوڑا کھائے یہ پورے ابھیاس ہوگے بیٹھ کرتے ہیں اچھا سوامی جی آم طور پر یہ مانا اور کہا جاتا ہے کہ فیٹی لیور کی پریشانی موٹے لوگوں کو ہوتی ہے لیکن ایک نئی ریسرچ جو سامنے آئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اب دبلے پتلے لوگوں میں بھی فیٹی لیور کی پریشانی دیکھی جا رہی ہے تو فیٹی لیور کی اس پریشانی کو دور کرنے کا اپائی کیا ہے اور کیا وہی کارن ہیں پتلے لوگوں میں بھی فیٹی لیور ہونے کے کھانے سے جڑے ہوئے جو موٹے لوگوں کی بھی پریشانی ہے دیکھو موٹے لوگوں کو تو فیٹی لیور ہوتا ہی ہوتا ہے جو فیٹ کا کنٹینٹ زیادہ لیتے ہیں جن فود فاس فود اور تمام طرح کے انیلتی فود کھاتے ہیں جن کے جیون میں لائف مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ یہ تتوہ ہی نہیں کبھی بھی کچھ بھی کر رہے ہیں ارے منمانی یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا بھائی ڈسپلین میں رہو پرکرتی کا پرمیشور کا ایک پروٹوکول ہے دیکھو ایک انکر کا ایک نیوز روم کا پروٹوکول ہے ایک جیوڈیشلی کا پروٹوکول ہے ویدائی کا کاری پالی کا نیای پالی کا کھیتی ہے بیاپار ہے ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہے یہ سوٹنگ کرنے باہلہ تھی ہاں اس کا بھی ایک پروٹوکول ہے تو جیوڈیشلی کا ایک پروٹوکول ہے اس کو ٹائم مینجمنٹ لائف مینجمنٹ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہونا چاہیے وہ گڑ بڑ ہوتا ہے نا کھانے پینے میں گھی کی ماترہ کتنے ہونی چاہیے باقی کس کس پدار کی دہی کی چھاچ کی اور باقی بھی جو کھا پی رہے ہیں اس کی ماترہ کتنی ہونی چاہیے تو موٹا پہ کے کارڑ سے فیٹی لیور ہے تو موٹا پہ کے بھی ابھیاس بتا دیئے بیٹ کر کے دو دور کے لیے سروکر بکواتھ اور لیو گریٹ پرم اوشدی ہے اس کی اوپر تو ہم نے دسیو ریچرچ پیپر بھی انٹرنیشنل جنرلز میں پرکاشت کر دیئے کوئی بھی جا کر کے دیکھ سکتا ہے تو یہ اردھال آسان یہ پہدھا وردت آسان دویچکرک آسان یہ تو میں نے فیٹ والوں کے لیے بھی بتا دیئے جن کو آور بیٹ ہے جو وہ یہ کر لینا ایسے اور ان کی ماترہ بڑھا لینا دراصل ہم دس بار سے لے کر کے سو سو بار تک ہی ابھیاس کروا دیتے ہیں اب رہی بات جن کو بھجن سامان ہے یا نورمل ویٹ ہے کئی بار تو میں دیکھا انڈر ویٹ کو بھی فیٹی لیور لیور سیروسیس ہیپیٹ آئیٹیس لیور کانسر جیسے روگ ہو جاتے اور کئی بار ہونے کے بعد جب فیٹی لیور لیور سیروسیس ہیپیٹ آئیٹیس کی بیماری ہو جاتے اس کے بعد تو ویسے لوگ انڈر ویٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جا ہے ٹھیکٹ والی بات پوری ستے نہیں ہے کہ موٹے لوگ کو ہوتا ہے پت لوگ کو بھی ہوتا ہے تو خیر موٹا پا کے اپائے بتا دیا ہم نے اس کے لیے پھر ویٹ گو میدوہر بھی بڑے جبردست ہے عرشوگندہ کے پتے گرم پانے پینا اناد کم سے کم لینا نمک میٹھا تھوڑے دل نمک تو سیندھا ہی تھوڑا بہت لے سکتے میٹھا تو ٹوٹل ہی بند کر دیں نیچورل جو سیٹنر ہے جیسے تھوڑا آم ہے تھوڑا نیچی ہے تھوڑی ماترہ اچھا سوامی جی لیور جو ہے اور انجیر ہے یہ تھوڑی ماترہ میں لے سکتے باقی بابن مقتاصل سے لے کر پورا بیٹ کے لیے پاچن تنتر کے لیے ابھیاس بھی بتا رہا ہوں سوامی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لیور کسی طرح کی مشکل میں ہے لیور کسی طرح کی مشکل میں ہے اس کا شروعاتی لکشن کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کے لیے جاننا بڑا ضروری یہ بتائی گا لیکن کیونکہ لیور اگر کسی کا خراب ہو گیا تو مطلب یہ کہ اس کا شگر اور بی پی کا لیول جو ہے وہ بگڑنا تیہ ہے تو لیور کے ساتھ ساتھ ہائی بی پی اور شگر لیول کو کیسے بیلنس رکھا جائے اس کا یوگا بھیاس بھی بتائیے لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتا دیئے کہ لیور میں کچھ گڑ بڑی ہو رہی ہے اس کے انڈکیشنز کیا ہے لکشن کیا ہے تو لیور میں جب گڑ بڑی ہوتی ہے ایک تو بھوک کم لگنے لگتی ہے اور من تھوڑا سا مچنے لگتا ہے جیسے گاؤں کی بحث میں بولیں کہ مچلا رہا ہے من بے چینی سی ہونے لگتی ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو بھوک کم اور لگنے لگے اور اور ساتھ میں تھوڑی گیا ہے تھوڑی ایسی ڈیٹی تھوڑا کبز ہو رہا ہے پیٹھ بھکتے سے ساف نہیں ہو رہا ہے اٹھنے کے بعد کافی دیر پرتکشا کرنے پڑ رہی ہے تو یہ سیدھے لکشن ہے کہ لیور آتوں اور پاچن تنتر میں کچھ گڑ بڑی ہے تو بھوک کملے نگری شروع ہو جاتی ہے پھر دیرے دیرے ہیموگلومن ڈاؤن آنے لگتا ہے تو بھوک کملے لگنے لگے گیس بننے لگے کبز ہونے لگے اور کسی کسی کو پھر اگلی بات بتا رہا ہوں کھاتے ہی ٹولیٹ جانا پڑ رہا ہے تو لیور کے ساتھ پھر آتے بھی پرباویت ہو تو آئی بی ایس ہو جو پیٹھ میں گڑ گڑ اسی ہونے لگتی ہے پیٹھ میں گڑ گڑ ہونے لگتی ہے اور دباؤ تو ایسے جیسے بادل سے گھرستے ایسے ہوتا حال تو یہ گھڑ بڑی کے لکشن ہے پھر پنڈلیاں تھوڑی دکھنے لگتی ہے یہ پنڈلی نا یہ کاف یہ دکھنے لگتی ہے کاف دکھنے لگتی ہے پنڈلیاں دکھنے لگتی ہیں اور نیند بھی تھوڑی ڈشٹرگ ہونے لگتی ہے اور ایمنیٹی لو رہتی ہے لو فیل کرتے ہیں آپ تو سمجھ لو لیور گڑ بڑ ہے اچھا جو لیور کے لیے ابھیاس بتا رہے نا یہ سیم ابھیاس کیونکہ ادھر لیور ہے ادھر سپلین ہے بیچ میں پینکی آج ہے یہ سیم ابھیاس جو ابھی بتا رہے ہیں یہ لیور سپلین پینکی آج انٹسٹائن یوٹریس اووری پوسٹیٹ اور ساتھ میں یہ سارے ابھیاس جو ہے پاچند تنتر کے ساتھ میں ہمارے سواسند تنتر حدائی تنتر پر بھی پرباو ڈالتے ہیں تو یہ جو پورا پیکیج ہے اس لئے روز ہم بتاتے ہیں منڈو کاسن سے لے کر کے گمکھاسن تک اور لیٹ کر کے پون مکتاسن سے لے کر کے اتان پاداسن نوکاسن پادا گشت ناساس پرساسن ابھی میں سیت بنداسن کر رہا ہوں یہ سروانگاسن حلاسن سے لے کر کے کوئی کر سکے تو سیرشاہسن تک تو سیرشاہسن اور سروانگاسن بس ہائی بی پی والوں کو نہیں کرنا ہائی بی پی والوں کو سروانگاسن سیرشاہسن کی بجائے پھر یہ کرنا ہے مرکتاسن اور شواہسن تو یہ سیم اپیاس ڈائپٹیز کے لئے ہاں بس ڈائپٹیز کے لئے کھیرا کریلا ٹماتر کا جوز اس میں گلو اس طرح وہاں ملا لے تو اور اچھا ہے نہیں تو کھیرا کریلا ٹماتر تو سب کے گھر میں ہوتا ہی ہے اسی کے ساتھ مدھوناشنی مدھوگرٹ لے لے دو دو بھولی صبح ایسا ہمبہ سوگر ایک دم نورمل ٹائپ ون ڈائپٹیز تک نورمل ہو جاتے ہیں ایچ بی ون سی پندرہ سولہ بھی جن کا تھا ان کا پانچ آ جاتا ہے ان نون ڈائپٹیز ہو جاتے ہیں گارنٹیڈ ایک سے دو سب تہا کے بھی تر یہ بہت بڑی بات ہے میں نے جب پریس کنفرنس میں بولا جو ڈابلو ایچو پورا میڈیکل سسٹم نہیں کر پائے وہ کام پتنجلی نے کیا وہ کام سوامی رامدیو نے آپ سب کے آشیرواد سے کیا بھگوت کرپا سے کیا تو لوگ ان کا ایسا کیا ہے بھئی آپ کے پاس جو ڈابلو ایچو پورا میڈیکل سسٹم کے پاس نہیں ہمارے پاس یوگ ہے ہمارے پاس آئر وید ہے ہمارے پاس پنچ مہابوچکت سا پنچ کرمہ ہے ہمارے پاس میں اپنے پوروجوں کے جان کی اتنی بڑی ویراست ہے کہ پوری دنیا میں جو نہیں ہو رہا وہ ہم یہاں ہی ٹی وی پر کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں لائیو ایگزامپل کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ریئر ورڈ ایویڈنس اور کلینیکل کنٹرول ٹرائل بیس بیسڈ سینٹیفک ایویڈنس کے ساتھ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ڈائیبیٹیز کے پیسے نون ڈائیبیٹیگ ہوں گے بی پی تو ایک دو دن میں نورمال آ جاتا ہے پہلے دن سے بی پی کے دوائیں بند بس مکتاوٹی بی پی گریٹ سکر دے لوکی کا دوسر پینا سرو کریں اور یہ مرکٹ آسن ساتھ میں کر لیا تھوڑا سواسن کر لیا ایسے یہ سواسن ایسے ریلیکس ہو گئے ساکش بھاو سے درشتہ بھاو سے تو سوامی جی آپ نے بتایا ساکش بھاو میں آتماس صورت میں اپنی نزتہ میں جو رہتا ہے سوامی جی آپ نے بتایا کہ لیور اگر مشکل میں ہے تو سب سے پہلا انڈیکیشن انڈائیجیشن ہے بھوک لگنا کم ہو جائے گی تو اب اس کی وجہ سے سوامی جی بلوٹنگ ایسیڈیٹی اور گیس کی ساری پرابلم بھی ہوگی تو لیور پر اس طرح کا کوئی خطر نہ آئے اس کو ٹالا جائے یوگا بھیاس جو آپ نے کروائے وہی ساری چیزیں یوگا بھیاس تو اس میں ہوں گی ٹھیک ہے لیکن ایسیڈیٹی کے لیے بلوٹنگ کے لیے گیس کے لیے ان کے لیے اور کیا اپائے کیے جا سکتے ہیں ان کو یہ بلوٹنگ کی پرابلم ہوتی ہے گڑ 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 تو پھر وہ بعد میں پھر کوئل آئیٹیس آئی بیاس یہ سب چیزیں ہونے لگتے ہیں تو کیا کریں کوئل بھی بول رہی ہے بلوٹن بلوٹن یہ اچھی بات ہے تو اس کے لیے کٹھے چے گھن بٹی دو دو گولی سامنے وستہ میں ویشے وستہ میں چار چار گولی کٹھے جارشت کے ساتھ دے دیں ساری یہ پیٹ کی گڑ گڑ اور گڑ بڑ جو ٹھیک ہو جائے جب کب جو ہو جائے تو ابھیارشت اور کئی بار کب کبی بار کولائیٹیس آئی بیاس بلوٹن یہ سب چیزیں کیا کریں پھر تو دو چمچ ابھیارشت اور دو چمچ کٹھ جارشت یہ بڑی جبردست چیزیں کچھ لوگ ایسے ہی گھروں میں میں تو کہتا ہوں یہ دس بیس چیزیں گھر میں رکھی ہے جب کب جو ہو جائے تو ابھیارشت جب کولائیٹیس ہو جائے تو کٹھ جارشت کٹھ جگھنوٹی لوگ بات بات میں الوپیتھی کی دوا گیس کے لیے کبج کے لیے ایسی ڈیٹی کے لیے بخار کے لیے سردی کے لیے جکام کے لیے اور ٹائفائیڈ کے لیے ٹائفوگریٹ فیور کے لیے فیورگریٹ گلوئی گھنوٹی کولائیٹیس کے لیے دست کے لیے جہاں کٹھ جگھنوٹی اور کٹھ جارشت ہر گھر میں ہونا چاہی سرمے درد کے لیے دیویدھارا ہر گھر میں ہونا چاہیے اور آنٹوں میں سوچن آ جائے تو پونرنوارشت پونرنوادی وندور پونرگٹ میں ہم نے بتائی ہے یہ تو بی پیشو گھر کا سارا کورس پورا ہو گیا اور باقی اب ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کبج کے لیے تریفلا چون ایسے سبتہ میں ایک بار تو لے لینے چاہیے گھر میں رکھا کرو تریفلا چون ہریتکی چون بہت زیادہ کسی دن کونسٹیپیشن ہو گیا تو شدی چون یہ تو آپ کو چھ مینے سال بھر کام آئے گا ایک ڈبی خرید کے لیے بہت زیادہ کونسٹیپیشن ہو تو اور بہت زیادہ کولائیٹیس ہو جائے تو خالی پیٹ کولوگریٹ کھانے کے بعد ایسے پریوک کر لیا بات ختم اب ایسی ڈی ٹی کے لیے لیوگریٹ اور ایسی ڈوگریٹ ایک ایک کھالی جی دو دو کھالی جی زیادہ ہے تو صبح صاحب ہاں اور یہ پوائنٹ تھوڑا دب آلے نہیں یہ ایسی ڈی ٹی کے لیے اب یہ پتھی کرچون سو گرام دس گرام مکتہ شکتی بھس میں ملا کر کے لے لیتے ہیں اوہ 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 آم آرام سے کپال بھاتی کرنا ویٹ گراس الویرہ لوکی کا جوس ایسی ڈی ٹی کے لیے رام بان اوہ سے دیا اور گیس بن جائے تو چترگاہ دی بٹی تو گیس کے لیے کھانے کے بعد اور گیس ہرچون بھی ہم دیتے ہیں پہلے تو جب پیٹ اچھا رہ گا تو گیس بنے گی نہیں نا تو آرام آرام سے کپال بھاتی کی نہیں تھوڑا بھائی جی پرنائم بھی کر لینا یہ بھی بڑا جبردرس ہے بس اسی پہ آنے والا تسلامی جی میں پانی پینا کھانا چوا چوا کے لینا صبح انار لینا کہ لیور کے لیے پرانائیام کتنا کارگر ہے اور کون سا پرانائیام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے یہ اب کروا دی دے پورا ایک سیشن جو پرانائیام کا ہے دیکھو ایک تو مٹی پٹی پیٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی انہیں تو ٹھنڈے پانی کے پٹی ایسے ایک موٹا شاہ ٹوویل لیں اور اس کو ایسے گیلا ٹوویل ایسے لگا دیا اس کو پھر پتلے باری کوٹن کے کپڑے کو اسے اوپر سے باندھ لیجئے اور اسی میں کپال بھا دیکھو یہ بھی پیٹ کے لیے اب پرتیم چیز ہے بڑ تھہرہ بھی واٹر تھہرہ بھی یہ چھوٹ چھوٹی چیز ہیں لیکن بڑی لابدائک ہوتی ہے پائیس پیسر فشٹیلا ہو جائے تو عرشوگریٹ یا عرشکل اور عرشوگریٹ کے ساتھ یہ لینے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اب بات آئی پران آیاں کی تو کپال بھاتی دھیرے دھیرے کریں اور اس سنکلپ کے ساتھ کریں سنکلپ سے سدھی سنکلپ سے سیل فیلنگ سے لے سیل فلائیزیشن سیل فڈیسپلین سیل فڈیسپلین سیل فڈیسپریشن یہ تو سنکلپ سے بہت جبردست روپ سے لاب ہوتا ہے تو سنکلپی تو ہو کر کے کپال بھاتی اور یہ بہت پران آیاں باقی تو سارے پران آیاں اپنے پورے شریر تنتر کو منس تنتر آتما تنتر کو سست کرتے ہیں ہمیں اپنے شروع سے اپنی نزدہ سے جوڑتے ہیں اس وار کا یوکہ تھیمی رکھا ہم نے سوادھینتا کے لئے یوک آتما نربھرتا کے لئے یوگ کے لئے یوگ یوگ فور یونیورس یہ بہت پران آیاں تین بند کے ساتھ مول بند اوڑیان بند جانے در مد کے ساتھ مول بند اوڑیان بند جانے در مد کے ساتھ مول بند یہ بڑھا یا پڑھا یا پڑھا یام اپرتی میں باقی تو باہی پڑھا یام کر کے مانڈوک آسن یوگ مترہ لگا پھر انوڑو ملو پانچ منٹ کر لیں تو اتنے سے ہی پیٹ ایک دم پاس ایک دم پر فیکٹ ہو جائے سوامی جی پرانے آم تو آپ کرا ہی رہے ہیں یوگا ابھیاس کبھی سیشن ہو گیا اب ہمارے درشک جو بے سبری سے اپنے سوالوں کے جواب آپ کے مخصے سننے کا انتظار کر رہے ہیں ان کے سوالوں کو شامل کر لیتے ہیں پہلا سوال راجدانی دلی سے وملا نے بھیجا ہے سنو کیا کہہ رہے ہیں یہ پریسانی یہ ہے کہ کمر سے نیچے ہرڈیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور مور کے میں بیٹھ نہیں سکتی ہوں اس کا کچھ سیلاس بتا دیں جی تو بیملا جی مکر آسن بھو جنگ آسن سربہ آسن مرکٹ آسن جو بھی بتایا آپ اس کو فیس بک پر یوٹیوب پر پھر آگے سرچ کر لینا کمر کے سارے ابھیاس کرنا کھالی پیٹ پیڑا نیل گولڈ کھانے کے بعد اورتھو گریٹ لینا دہی چاچنی بچار ٹماتر کھٹی چیزیں بد کرنا زیادہ وزن نہیں اٹھانا اور بھاری بھرکم بھوزن نہیں کرنا ہلکا بھوزن لینا تو آپ کا کمر درد پورا اچھا ہو جائے گا کمر درد کے لیے یہ بھی ایک بہت اچھا بھیاس جاتا ہے ایسے ایک کچھ رہا سکتا ہے فارور بینڈنگ تم بتاتے ہیں بیک وڈ بینڈنگ بھی جو رہی جاتا ہے کمر درد بھیاس کریں گے اور آرام آرام سے ہو جاتا ہے ایسی بس ایسی لیٹے ایسی کر لیا اب اگلا پرشن نیلی جی بیملا جی تو پوری بیملا ہو جائیں گی سوامی جی اگلا سوال ویویک کا ہے مہراشتے انہوں نے بھیج آئے مجھے بھیری کو سہل ٹائپ ون کی سمسیا ہے اپنے آپ اس پر ایلاد بتائیے تو آواز تھوڑی سپسٹ نہیں آ پائی لیکن ویویکوز وینڈ کی پروبلم ہے سوامی جی ان کو ویویکوز وینڈ میں سب سے اچھا ہوتا ہے پنر نوادی منڈور کھالی پیٹ لے لے اور کھانے کے بعد چندر پرباوٹی اور کیشور گگل کھالے ہیں کھانے کے بعد کیشور گگل چندر پرباوٹی کھالی پیٹ پنر نوادی منڈور اور پنر گریٹ بھی ساتھ میں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اور جن کو بھی ویویکوز وینڈ کی پروبلم ہوتی ہے تو ویبلا جی کے لئے بتا رہا تھا کمر کے لئے وہ اردہ الاسن یا سروانگ آسن جرور کریں یا سیر شاہ سن کر لیں گے تو ویویک جی آپ کا ویویک بھی پورا جھاگری تو ہو جائے گا سروانگ آسن سے ہمارا مستسک سکریہ ہوتا ہے تو یہ اردہ الاسن اتنے والا یا سروانگ آسن اور سیر شاہ سن اب تو لوگ دیوار کے ساتھ بہت ٹرائی کر رہے ہیں لاکھوں لوگ اب سیر شاہ سن کرنے لگ گئی اچھی بات ہے تو یہ بڑا اپرتیم ہے یہ جو بسپن سے کرتے رہیں گے تو کبھی اس لئے بھی کہتا ہوں یوگ ایک پریونشن بھی ہے یوگ پرائمری پریونشن سیکنڈری پریونشن یوگ بیماریوں کا کنٹرول بھی ہے کیور بھی ہے یوگ میں ایکیوٹ منیجمنٹ ریابلیٹیشن پیلیشن یوگ میں سسٹینیبل انٹیگریٹڈ کمپلیٹ ہیلتھ ہے سروانگین ساستھے یوگ میں تو بسپن سے جو سیر شاہ سن سروانگ آسن کر لیں گے پھر ان کو کبھی زندگی میں ویری کو جو انسپ کی پرابلم نہیں ہوگی ویویک کے لیے تو بھی شیش آئیے تو جن کو ہائی بی پی ہٹ کی پرابلم ہو سیر شاہ سن سروانگ آسن مت کرنا وہ اردھالہ سن نہیں کر لینا اور کپال بھات یا نولوم بلوم پرنائم کرنا باقی اپائے بتائے ان کو کرنا مٹی جرور لگانا پیر میں چکنی مٹی ملتانی مٹی اس میں اعلی ویرا حلدی ملا کر کے اور اس کو لگا لینا ویری کو جوز ویز پورا ٹھک کر دیتے اور جیادہ ہونے پر تو ہم لیس تہرہ پر کرواتے ہی ہیں جو ہم پتنجلی ویلنس میں پورا ہنڈڑ پسند سمادھان ہے ویری کو جوز ویز کا میرے بھائی حسن جی سوامی جی اس سے پہلے کی جوسنا اگلا سوال نے میری سوئی ایک جگہ آٹکیوی ذرا اس کو کلیر کیجئے ورنہ وہ ٹک 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 بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے آپ نے بتایا سوامی جی کی لیور کی پریشانی کا سب سے پہلا لکشن یہ ہے کہ بھوک لگنا کم ہو جائے گی لیکن کیا ایسا بھی ہے کہ بھوک بھی لگ رہی ہو اچھے سے اور لیور کسی طرح کسی طرح کی دقت میں بھی ہو لیور میں کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو اسے ہیپی ٹائٹس کے پیشنٹ آتے ہیں بھوک تو اچھے لگ رہی ہے لیکن لیور گیا کام سے ایسا بھی ہوتا ہے تو ان کے لیے ہم باقی چیزیں بند کروا دیتے ہیں ان کو بکری کا دودھ پلاتے ہیں بکری کا دودھ لیور کے روگیوں کے لیے رام بار ہے دنیا میں پہلا پتنجلی ہی برینڈ ہے جس نے بکری کا دودھ ہم نے تو ریورڈ خود بھی پالا ہوا ہے راجستان سے بارڈ میر جیسل میر بیکا نیر اور اسے ایریے میں سے ہم دودھ کالیکشن کرتے ہیں پھر اس کا کیونکہ سب جگہ دودھ بھیجوارہ مسکل ہوتا ہے تو اس کی سیلپ لائف اچھی ہوتے ہیں تو ایک سال تک خراب بھی نہیں ہوتا ہے جن کے بھی پیٹ گربار میں تو کہتا ہوں وہ تھوڑے دن یہی ایک چمس دودھ لیا پانے میں گھول کر کے پیلیا اس سے لیور کے لیور کے لیے پروٹین بھی بہت جاریوری ہوتا ہے تو وہ اس میں ہیلڈی پروٹین ہوتا ہے تو یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ کئی بار بھوک لگ رہی ہے دراصل وہ کرترین بھوک ہوتی ہے نکلی بھوک ہوتی ہے اصلی بھوک نہیں ہوتی ہے تو بھوک کی فیلنگ ہوتی ہے لیکن وہ کھایا پیا نا تو سریج میں لگتا ہے اور لیور جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا وہ جب ٹیسٹ کرتے ہیں پتہ لگتا ہے ویسے کئی بار پھر پانی بھی بڑھ جاتا ہے پھر پانی نکالنا بھی پڑتا ہے اور ویسے یہ کر لینا ایسے پہلے سے کرتے رہے تو یہ بھوک نہ لگنے والے تو سمجھے بلکل نہیں رہے گی اور ٹک 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 بھی حسین اب بند ہو گئی ہوگی میں سوچھا تھا کہ وہ گوو ماتا ہے بھےس کو سوامی جی نے آنٹی کا نام دیا ہے بکری کو کیا نام دیا وہ بھی اگر سوامی جی بتا دے تو بہتر ہوتا چاچی سوامی جی اب اگلا سوال شامل کر لیتے ہیں بکری جا ہے ہماری بھابو ہے سوامی جی میگھا چودھری نے سوال بھیجا ہے ان کی پریشانی بھی سن لے میرے اٹوپک ڈیرمیٹائیٹس ہے اس کے لیے میں کیا اپائے کروں تو اٹوپک ڈیرمیٹائیٹس کے لیے کی گودھن ارک اور نیم کی دو گولی نیم گھنوٹی کی دو گولی اور نمک بیتہ کم کر دے ایکزیما کی کیا کرٹکل کنڈیشن ہے ہم زیادہ کریں تو یہ جتنے بھی ڈیرمیٹائیٹس ہیں بیچارے ہوئے کھانے کے بااد کھانے کے بااد کھانے کے بااد کھانے کے بااد سوڑھو گلیٹ ہم سنیہن کرواتے ہیں گھردپان کرواتے ہیں اس کی پرکریہ لیکن یہ کتنجری ویلنیس یوگرام یا نیرامیم میں آ کر کے ہوگی سنکھ پرکشان کرواتے ہیں اس میں کولن تھرپی بھی کراتے ہیں لیکن سور آئیس کتنا ہی بہنکر ہو اپیٹک ڈرمیٹ آئیٹس کتنا ہی بہنکر ہو کوئی بھی سریر میں سکن کا اپدر ہو سامن سکن روگوں کے لیے بھی گودن ارکنیم کی گولی کائی کلپ اور ڈرما گریٹ ویشیس جیسے یہ ہو گیا تو پھر سورو گریٹ اور سفید ہو گیا تو ملینو گریٹ وٹی اور ملینو گریٹ لے تو ایک کے ساتھ میں چار پانچ میں نے اور اوپائے بتا دیئے اور داد کھاڑ کھجلی تو نمک میٹھا بند کر دو اور تھوڑا سا شاک سبجی کی ماترہ انکوریت کی ماترہ بڑھا دو نمک سیندر نمک بہت تھوڑا لینا چیئے اور بہت ڈلائیی بہت جیادہ جو مسالے 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 بہت براہ رکھا ہے کھانا نہیں کھا رہے کھانا ہم کو کھا رہا ہے مسالے ہم کو کھا رہے یہ شگریہ جلیبی یہ لڈو یہ گول کپے یہ ہم کو کھا رہے ہیں بھگا نہ بھکتا وہیں بھکتاا کالوں نے یا تو میں ویانتا تپون تاپتا میں میں simultaneous ت Gaul اور سوامی جی ایک سوال آ رہا ہے پھر آگے بڑھیں گے اگلا سوال نویڈا سے رتن کا آیا ہے نزدیک کی قریب کی نظر کمزور ہو رہی ہے سوامی جی دیرے دیرے یوگ سے تو نظر دریشتی اور دریشتی کون ٹھیک ہو جاتا ہے ساری سریشتی میں بھگوان کا ایشور رہے پھر نظر آتا ہے وشروپ درشن یوگ ہو جاتا ہے واسو دیوہ سروب ایشا واسمی دم سروب سیا راما میں سب جگ جانی کروپنام جوڑی جگ پانی اوم سروب کھڑوی دم برمہ ہو جاتا ہے تو کیا کرے سیر شیشن سروب آنگ آسانو پھر یہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں یہ دمائیں یہ بڑا جوردہ سروب کورونا کے بعد لوگوں کی آنکھوں کی سمسیاں کان کی سمسیاں ہارٹ کی سمسیاں بہت زیادہ ہوئی ہے ڈائی جیسن کی تردوس کی بھی سمسیاں ہوئی اس کی اپائے بتاتے ہیں اب تمہیں آنکھ کے لئے بتا دیتا ہوں گھاس پر یہ جو گھاس ہے نی جیسے ایسے ننگے پہر گھاس پر چلیں تراتک کریں صبح اٹھ کر کے موم میں پانی بھر کے چھنڈے پانی کے چھیٹے مارے آنکھوں پر یا تریفلا دردرہ موٹا موٹا اس کو پاؤڈر نہیں اس کو رات کو بھگو کی صبح اُسے آئی واس کرے یا گلاب جل سے آئی واس کرے آئی کا پاتے اس سے آئی گریٹ سوم میں یہ اوشدی کا پریوک کر سکتے ہیں اور آئی جو ہے ایسے عمل کے رسائن سپتہ مریت لو مکتہ شکتی کا بھی پریوک میں نے بتایا ہوا ہے یہ پائنٹ دونوں ہاتھوں میں دونوں پہروں میں جرور دبائیں انعلوم ملوم زیادہ کریں سیر شاہ سن سروانگا سن نہیں بھی کر پاتے تو درشتی کی سبھی پروبلم مایو پیا سے لے کر کے کیٹرے گلوکوما سے لے کر کے دور کی نزدیک کی دونوں درشتیوں سے لے کر کے میکلوڑی جنریشن سے لے کر کے آنکھوں میں کسی کسی کو جا ہے وہ سامنے کچھ کالے کالے ادھر ادھر در کے بہت ستارے ستارے نظاری دیکھتے رہتے ہیں آنکھوں میں فلوٹرز ہو جاتے ہیں وہ سب بھی دور ہو جاتے ہیں درشتی بہت اچھی رہے گی اور من کو شانتی ملے گی اور انعلوم ملوم کے ساتھ انکار کا دھیان بھی کرنا جن کا من تھوڑا آشانت رہتا ہے بیچے نہیں رہتے اسے بھی آنکھوں کی سمسیہ ہوتی ہے اور صرف صرف آنکھ ہی کیوں سوامی جی رہے گی سب کی درشتی سب کا درشتی کون اچھا ہو جائے گا اور سرشتی میں بھگوان کا خدا اللہ کا نور نظر آئے گا پریشانی کوئی بھی ہو بس صبح آپ کو انڈیا ٹی وی لگانا ہے سوامی جی کے ساتھ یوگا بھیاز کرنا اور اپنی پریشانی کا حل بھی جاننا سوامی جی ویسے آج کا کارکرم جس نے دیکھا اس کو لیور کی اب کوئی سمسیہ نہیں رہنے والی ہے اب آپ سے اجازت لیں اس سے پہلے ذرا یہ بتا دیتے ہیں درشتیوں کو کہ کل کیا خاص ہونے والا ہے خاصی زکام بدندر آلس کیا تھائرائیٹ کی ہیں یہ لکشن گھبراہٹ چرچڑاپن تیز دھڑکن کیسے دور ہو گلے کی سوچن بدلتے موسم میں یوگ اور پرانا یام تھائرائیٹ کا مٹے کا نام و نشان کیسے یہ ممکن ہوگا یہ بتائیں گے سوامی رامدیف کل صبح سات بچ کر چھپن منٹ پر وقت تو آپ کو یادی ہو چکا ہے تو بس سات بچ کر چھپن منٹ سے پہلے انڈیا ٹی وی لگا لیجے گا تو سوامی جی اب آپ سے انمتی لینے کا وقت ہے تھنماز سوامی جی پرنام سوامی جی بہت 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 بہت